تو رہت اللہ صاحب آپ نے جو یہ پوچھا ہے کہ منگنی افضل ہے یا نکاہ پہلے آپ منگنی کو سمجھیں منگنی ہوتی کیا ہے منگنی کی شریعت نے جو اجازت دی ہے یا علماء نے اس کو جو کہا ہے وہ کس درجے میں کہا ہے آپ سمجھیں اس کے حصیت کو سمجھیں منگنی کا مطلب کیا ہے منگنی کا علماء نے مطلب کیا ہے کہ وعدہ نکاہ کہ دو خاندان آپس میں بیٹھ کے کچھ معاملات کو تیہ کر لیں آنے والی شادی کو تیہ کر لیں تاریخ کو تیہ کر لیں معاملات کو تیہ کر لیں حق مہر کو تیہ کر لیں لڑکا پسند آیا لڑکی پسند آئی اس چیز کو دیکھنے کے بعد اکٹھے ہو کے کچھ معاملات کو تیہ کرنے کا نام منگنی ہے جس کو ہم وعدہ نکاہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نکاہ آپ کے گھرانے میں کریں گے اور وہ کہتے ہیں ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لڑکے کے ساتھ نکاہ کروائیں گے اپنی بچی کا اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے لڑکے کا آپ کی بچی سے نکاہ کروائیں گے اس آپس میں مل بیٹھنے کو منگنی کہا جاتا ہے جس کو ہم وعدہ نکاہ کہتے ہیں تو یہ ہے منگنی کے حصیت کہ آپ نے ایک وعدہ کیا ہے دوسرے خاندان کے ساتھ کہ ہم بیٹھ کے اس رشتے کو آگے چلیں گے اب افضل کیا ہے تو میرے بھائی افضل تو نکاح ہے نکاح تو نکاح ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے آپ نے اس کی ترغیب دی ہے اور حضرت بیبی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کیا پہلے نکاح ہوا ہے تو بہتر صورت تو یہی ہے کہ اگر آپ کا جسمانی حالات کے اندر وہ برابری ہے اور معاملات آپ کے ٹھیک ہیں برابر ہیں تو بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی عذر کے آپ کا تاخیر کرنا لڑکے اور لڑکی کے اس نکاح کے اندر یہ مناسب عمل نہیں ہے آپ کو چاہیے کہ آپ کی برابریاں دونوں خاندان کی ہیں معاملات ٹھیک ہیں آپ شادی کر سکتے ہیں تو پھر آپ کے لئے افضل اور بہتر یہ ہے کہ آپ نکاح کریں لیکن آج کل جو منگنی کے نام پہ ہمارے ہاں رسم و رواج تقریبات اور طرح طرح کے جو معاملات چل پڑے ہیں دین سے دوری ہوتی جا رہی ہے یہ پرشان کن ہے تو اسی لئے آپ کو چاہیے کہ منگنی کے نام پہ جو برات اکٹھی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے گھروں کے اندر سو سو دو دو سو بندہ اکٹھا ہو رہا ہے اور اس تقریبات کے اندر قسم قسم کی لہو لعب ہو رہی ہیں اور قسم قسم کی رسم و رواجات ہو رہی ہیں تو یہ منگنی کرنا بلکل ٹھیک نہیں ہے ان رسم و رواج سے آپ بچیں ان سے بچنا ہی بہتر ہے نہ کہ اس کے اندر پڑھنا بہتر ہے بس شریعت نے نکاح کا کہا ہے نکاح کریں شادی کے اندر سادگی کو اپنائیں انشاءاللہ تعالی اس نکاح کے اندر اور شادی کے اندر بہتری ہوگی تو اس کے لئے آپ پوری کوشش فرمائیں اللہ تعالی ہمیں ان معاملات کو سنت کے مطابق حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے